سادک ثابت سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ اس میں کوئی بات چیت ہوئی جی اس میں گفتگو ہوئی بالکل گفتگو ہوئی اور میں نے جب اس کی گفتگو سنی تو اس میں انہوں نے بہت چی باتیں چیئے آئیں بھائش آئیں اور انہوں نے پھر بعد میں کہا کہ ہمارے پاس نے mandate نہیں ہے میں نے کہا اگر آپ کے پاس mandate نہیں ہے تو آپ نے ہمیں بولایا کیوں آپ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں آئیے ایک بات پہ تفاق کر لیں اور وہ کیا ہے کہ یہ جو مارچ ہو رہا ہے ہمارا ہمارا تصادم کا ارادہ نہیں ہے امن یام ماں خراب نہ ہو انسانی جان کا نقصان نہ ہو اس کے لیے ہم آپ کو وعدہ دیتے ہیں ایفیڈیوٹ دیتے ہیں سپریم کورپ پیپٹیشن ہے ہم ان کو باور کرا دیتے ہیں ہم تصادم نہیں چاہیں گے ہمارا یہ ارادہ نہیں ہے آپ کنٹیننز ہٹا دیں اور جو گرفتار کارکنان ہیں اور لیڈرز ہیں ان کو رہا کر دیں ہم آئیں گے اپنی بات کریں گے اور پہلے بھی ہم نے ہم پور امن طریقے سے منتشر ہو گئے آپ نے تین مارچ کیے محنان فضل رومان نے کیے بریم نواز نے کیے بلاول نے کیا ہم نے کیا کنٹینر لگائے ہم نے گرفتاریاں کی کیا ہم لوگوں کے گھروں میں دیوالے ہم نے پھلانگی یہ کیا کر رہے ہیں اس وقت یقین جانے میں نوملی گرفتاریاں تو شاہ صاحب ابھی بھی ہو رہی ہیں کے پی میں سی ایم کے پی کے اوپر بھی ایف آئی آرز سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود انہوں نے شیلنگ جاری رکھی آپ پوری میڈیا نے دیکھا اسلام آباد نے دیکھا کہ کل جو یہاں ہوئی ہے شیلنگ اسلام آباد میں آپ کو اسلام آباد کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی لیبیٹی چوک میں تو کوئی مارچ نہیں ہو رہا تھا نا لاہور میں وہاں چورنگی کراچی میں تو کچھ نہیں ہو رہا تھا نا وہاں شیلنگ پانچ شہادتیں ہوئی ہیں اور مجھے ابھی کسی نے بتایا ہے مجھے تصدیق کرنی ہے کہ کل کی شیلنگ سے ایک بچہ دن دو گیا ہے اگر یہ درست ہے تو اس خول کا ذمہ دار کون ہے رانہ سناولہ بھائی آج اسیبلی میں خراتے لے رہے تھے کیونکہ ساری رات وہ قوم پر تشدد کر رہے تھے ظالمانہ حرکتیں کر رہے تھے سی پیو لاہور تم سی پیو ہو یا مسلمی مون کے کارکن ہو آفس بیرر ہو میک اپ یوں مائنڈ آئی جی اسلام آباد تم تو تمہارا تو ڈسمسل کا کیس تیار تھا آپ کو لگایا کیوں گیا آپ پر تلوار لٹک رہی ہے اور یہ ریوارڈ دیا آپ نے جو خواتین پر آپ نے جو شیل برسائے ہیں اور پوری دنیا نے دیکھا پوری ڈپلیمائٹک کور نے دیکھا پاکستان کا امیج آپ پر بات کر رہے ہیں ہم روتے تھے میں بطور وزیر خارجہ جاتا تھا اور کہتا تھا مقبوضہ کشمیر کے حالات دیکھیں یہ حالات ہے یہ فوج ہے یہ پولیس ہے یہ کر رہے ہیں نماز نہیں پڑھنے دیتے یہ نہیں کرنے دیتے تو آپ نے تو سری لگر کے جو نقشہ وہ اسلاحوات میں آپ نے بنا دیا کہ کیا آپ پاکستان کے حدمت کر رہے ہیں ہرگز نہیں کر رہے ہیں اب میں ارز کر دوں ان حالات میں ہم اپنے فیصلے پر قائم ہیں ہم اپنے فیصلے پر قائم ہیں آپ نے سوال کیا تھا تو پھر ہم اٹھ کیوں گئے آئے کس لیے تھے اٹھ کیوں گئے دیکھیں سیاست میں حالات کے مطابق آپ کو اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنے پڑھیں رات بھی مذاکرات ہوئے تھے آپ کو میسیج آئے کہ اٹھ جائیں آپ کو گرنٹی دی جاتی ہے سپتمبر تک انتخابات ہو جائیں گے سوالی پیدا نہیں ہوتا کس سے مذاکرات ہوئے مذاکرات کی بران خان نے تین ڈکٹی ٹیم بنائی تھی جس میں پرویس خاڑک صاحب عصد عبر اور میں ہم تو کنٹینر پہ تھے ہم تو مارچ میں تھے مذاکرات کس سے کر رہے تھے مجھے جب بتائیں نا چھوٹ ہوتے ہیں گمراہ کرتے ہیں اور لوگوں کو بدراہ کرتے ہیں مذاکرات سے نے انکار نہیں کیا آئیں کہیں کہ ہم اسیمبلی کا الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں ہم بیٹھے کے لیے تیار ہیں الیکٹرال ریفارمز کرنے آئیے شفاف الیکشن آپ کی بھی مراد ہے ہماری بھی ضرورت ہے مل کے کر لیتے ہیں لیکن پتہ تو ہو ہم بیٹھ رہے کس مقصد کے لیے ہیں کپ شپ کے لیے بیٹھ رہے ہیں کس لیے بیٹھ رہے ہیں تو یہ عیاض صادق صاحب احسن اقبال اور ملک احمد صاحب سے جو ملاقات اور آپ نے کہا آپ نے خود سنا کہ جی الیکشن میں جانا چاہتے ہیں تو پھر کیوں نہیں جارے الیکشن میں کیونکہ فیوشن ہے میں آپ کو کر رہا ہوں نا مثال کے طور پر مجھے یہاں تک کہا گیا اور میں یہ مصدقہ بات کر رہا ہوں آپ کے پروگرم پر پہلی دفعہ کر رہا ہوں کہ اسمبلی کی تحیل کرنے کی ڈیٹ تہہ ہو گئی زیادہ اصرار نہ کریں تو ڈیٹ بھی دے دوں انیس تاریخ کی ڈیٹ کا بھی فیصلہ ہو گیا تھا ڈیٹ ہو گئی جی اور اتفاق ہو گیا الیکشن کروانے کا پھر یہ تبدیلی آئی اور سب متفق ہیں یہ کہہ رہی ہے مسلم لیگ کی قیادت اور پھر ہم نے جب بات کی یہ کف تہہ ہوا کہ انیس ملک میں انتخابات کی تاریخ آئی نے کہا ہم تو تیار ہیں مصیبت یہ ہے کہ ہمارے کولیشن پارٹنرز نہیں مان رہے اسد محمود مولانا کے بیٹے ہیں ایم این اے ہیں موجود تھے ان کی گفتگو میں میں نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس پر میں کوئی اتراز کر سکوں فیصل سبزواری بیٹھے ہوئے تھے کوئی ایسی بات نہیں کی پیپلز پارٹی انتخابات کے راستے میں سب سے بڑی رکاوت ہے میں برملا آپ کے پروگرام پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ انہیں انتخابات میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا اگر انتخابات ہوتے ہیں پیپلز پارٹی کو حاصل میں سن کچھ نہیں ہوتا پنجاب میں وہ ہے نہیں چیبر پختون خواہ میں ان کا وجود نہیں ہے بلوچستان سے وہ مٹ گئے سندھ میں محدود ہو گئے کچھ ازلا تک انٹیریئر کے کراچی میں وہ نہیں ہے حیدر آباد میں وہ نہیں ہے اور وہ جو انٹیریئر کے ازلا ہے وہاں بھی ان کے خلاف نفرت ہے ان کے خلاف ان کی گووننس اور کرپشن کے خلاف بہت سی آوازیں ہیں اور ایک نیا طبقہ نوجوان طبقہ جن کے بزرگ پیپلز پارٹی میں ان کے بچے تحریک انصاف کی طرف دیکھ رہے ہیں انیس جون تاریخ تیہ ہو گئی تھی کہ انتخابات انیس جون کو ہوں گے نہیں اسیمبلی کس دن تحلیل ہوگی انیس جون کو انیس تاریخ تحلیل ہو جائے گی انیس مہی انیس جون تحلیل ہو جائے گی اور انتخابات ہوں گے یہاں تک کہا گیا کہ شباز شریف صاحب کی تو تقریر تیار ہے لکھی ہوئی تقریر ہے تیار ہو چکی ہے اور آپ نے مسئلہ بگاڑ دیا کس طرح مسئلہ بگاڑ دیا آپ نے مارچ کا اعلان کر دیا اگر آپ مارچ کا اعلان نہ کرتے تو ہم تحلیل کے لیے بھی تیار تھے اور انتخابات کے لیے بھی تیار تھے اب یہ بھی میں سمجھتا ہوں قوم سے فریب ہو رہا ہے پیپلز پارٹی پہ بوجھ ڈال رہے ہیں اور پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے جیسے میں نے کہا نا انہیں انتخابات سے اپنے لیے کچھ حاصل بصور دکھائی نہیں دے رہا جس میٹنگ میں انیس جون کی تاریخ تیہ ہوئی اس میں کون کون تھا پارٹیسپنٹ نہیں یہ اس میٹنگ میں گفتگنی ہوئی پر میری اطلاعات کے مطابق یہ فیصلہ ہو چکا تھا اور لندن کی لیڈیشپ نے اماد کی کر دی تھی اور شواز شریف کی تقریر تیار ہو چکی تھی یہ میں آپ کو بڑی ٹھوس بات کر رہا ہوں اور ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں اور نون لیگ کی قیادت نے آپ سے یہ شیئر کیا مجھے بڑی مصدقہ سورس نے مجھے بتایا ہے اور پھر آپ نے جب پچیس تاریخ ڈیٹ انناؤنس کی آپ کو کہا جا تھا کہ ایک دن آگے کر دیں مصدقہ سورس نے آپ کو کہا ہم نے کیا کہا عمران خان نے تین افتے پہنے کہہ دیا تھا کہ یہ ہمارا عوامی رابطہ کا شیڈیول ہے آخری جلسہ ملتان میں ہوگا بیس مئی کو ہوگا اور میں بیس مئی اپنے کال کی ڈیٹ دے لوں گا جب گفتو شنید میں گنجائش پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی تو کہا کہ کچھ تھوڑا سا لچک ہونی چاہیے آئی ایم ایف میں بات ہو رہی ہے مفتا وہاں گئے ہوئے ہیں ہم نے کہا بھئی آئی ایم ایف کی جو بات ہو رہی ہے فرض متخیر وہاں مذاقرات ناکام ہو گئے اگر کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو ان سٹاف لیبل ٹاکس کو مکمل ہونے تک ایجیکٹیو بورٹ کی منظوری دینے تک وقت لگے گا مہینہ لگ سکتا ہے دو مہینے لگ سکتے ہیں تو یہ کام آپ ہمیں آئی ایم ایف کی باتی کی بیشے نہ لگائیں آپ اپنا ذہن بتائیں کرنا ہے کہ نہیں کرنا تو ہیلے بہانے اب یہ کہ جی آپ نے ایک آل دے دی یہ بھی بہانہ ہے ہم نے کہا تھا ہم دیں گے پھر بھی ہم نے احتیاطا کہ کوئی راستہ نکلتا ہو معقول تو ہمیں منجائش کر دی رہی چاہیے عمران خان نے بیس تاریخ کو تاریخ کا اعلان نہیں کیا اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم اس نوبت تک بات کو کھیج کرنا ہے کیوں لوگوں جانے گئی نا خون خرابہ ہوا نا پاکستان کا امیج متاثر ہوا انہوں نے کہا کہ پچیس سے انتیس تک کی ونڈو ہے اس میں آپ صرف ہمیں یہ اندیا دے دیں کہ آپ الیکشنز کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں تو ہم بیٹھ کر بات چیز گھنے کو تیار ہو جائیں گے لیکن ہمیں ٹک کی بتی کی پیچھے لگانا چھوڑ دیں اور ہم ٹک کی بتی کی پیچھے مزید نہیں لگنا چاہتے اور پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا اور پچیس کو خان نے اعلان کر دیا پچیس کا مارچ کا پچیس کی مارچ کا اعلان کیا ہم نے کیا اب مارچ ہمارا کانسکلش رائٹ ہے پور امن مارچ کرنا کوئی گناہ نہیں ہے آپ نے کیا ہمارا روئیہ آپ کے سامنے ہے کس قانون کے تحت کس شیاسی ویلیو سسٹم کے تحت آپ نے بچیوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ اس پہ بھی آتا ہے جس وقت یہ مارچ کا اعلان ہو رہا تھا اس سے پہلے آپ کو ایک فون بھی آیا ٹریک آپ ٹریک ہو گئے نہیں ہم ٹریک نہیں ہوئے اور انشاءاللہ نہیں ہوں گے خدا کرے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی فہم و فراست دے کہ ہم اکل و دانش سے فیصلہ کریں اور ہم وہ فیصلے کریں جو ملک کے مفاد میں ہو آئین اور جمہوریت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہوں ہمارے ہاتھ تو ہماری تاریخ آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے ہماری تاریخ میں تو بہت سے نشب و فراز آئے ہیں اور ہم نے کیا کچھ کھویا ہے اور کتنا کم پایا ہے یہ پچھتر سالہ تاریخ اور یہی تو آج عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پچھتر سالہ تاریخ سے سبق شیخنا چاہیے اور اب وقت آگیا ہے کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں اشارے کنارے کا انتظار نہ کریں دیکھیں پاکستان کی ضرورت کیا ہے پاکستان کیا کہتا ہے یہ نہیں کہ فون آگیا یہ نہیں تار آگئی تو ہم ہمارے ہاتھ پاؤں پھول جائیں نہیں پاکستان کی ضرورت کیا ہے یہ ہے ڈیفائننگ مومنٹ اور یہ ڈیفائننگ مومنٹ صرف تیری کے انصاف نہیں کر سکتی یہ کون آپ کے خیرخواہ تھے جنہیں کہ آپ ٹریپ ہو رہے ہیں قوم جاننا چاہتی ہے انتظار فرمائی